محبتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ایمان ہے علامتِ ایمان ہے مگر یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے رفض ہے اسے یہ قرار دینا کہ آپ کی محبت تو ایمان ہے اور باقی صحابہ کی محبت ایمان نہیں ہے یہ آپ کی محبت تو علامتِ ایمان ہے اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ علامتِ ایمان نہیں ہے اس سلسلہ میں بخاری شریف کے آغاز میں ہی یہ جو کتاب الایمان ہے کتاب الایمان کے اندر باب علامت الایمان حب الانسار حدیث نمبر سترہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانسار کہ ایمان کی نشانی کیا ہے انسار کی سارے بولو انسار کی سارے انسار کی محبت اب انسار کوئی دو چاہ رہے ہیں ہزاروں صحابہ انسار ہیں تو یہ جو مجالس میں رفض سمجھایا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی محبت تو ایمان ہے اور علامت ایمان ہے یعنی چونکہ فلاں بندہ ذکر علی بڑھا کرتا ہے لہذا مومن ہے تو سرکار نے تو اور بھی کتنوں کا ذکر کیا ہے یعنی ہمارا مقصد وہ بند کرانا نہیں وہ حقیقت ہے لیکن آدھی حقیقت ہے ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں وہ رائج اس لیے کی گئے کہ وہ رافضی رائج کر گیا ہمارا نظریہ ڈیمج کرنے کے لیے اور ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پورا بات معاملہ کیا ہے پورا سبق کیا ہے کہ جو ہو تو تلازم بچتا ہے چونکہ ان کو تو تلازم کی ضرورت نہیں وہ تو ایک سائیڈ ہے ون سائیڈڈ ہیں اور ون سائیڈڈ کانا ہوتا ہے اور ہم کانے نہیں ہیں سلامت ہیں تو اس بنیاد پر جو ہے وہ حدیث میں سرکار کا یہ فرمانہ بھی یہ بخاری دیکھو بخاری میں ہے کیا آیت العیمان حب الانسار وآیت النفا کے بغض الانسار آیت کا معنی کس کو نہیں آتا نشانی سرکار کے ہر صحابی کا مقام ہے کہ وہ آیت ہیں آیت ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ بندے میں ایمان ہے یا نہیں یعنی وہ آیت ہیں اس چیز کی کہ پتا چلے کہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے وہ کسوٹی ہیں وہ میار ہیں ان کا تو بیڑا پہار ہے ان کی یہ شان ہے کہ ان کے ذریعے دل کی چھپی ہی کیفیت معلوم کی جاتی ہے کسی بندے کی کہ ان کا نام لیں تو پتا چلتا ہے مخاطب مومن ہے یا مخاطب منافق ہے تو سرکار فرماتے آیت العیمان حب الانسار وآیت النفا کے بغض الانسار انسار برحق ہیں نام لینے سے چہرہ ہشاش بشاش ہو گیا تو پتا چلا بندہ مومن ہے اور ان کا نام لینے سے بطی بجھ گئی تو پتا چلا کہ بندہ منافق ہے تو اب کوئی انسار تھوڑے تو کیوں یہ ون سائیڈ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مولا علی کا نام لینے سے ایمان کا پتا چلتا ہے وہ تو برحق ہے لیکن یہاں تو ہر ہر صحابی کا ہر 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 صحابی کا یہ درجہ ہے ہر ہر صحابی کا چونکہ انسار تو بعد میں بنے ہیں پہلا درجہ تو مہاجرین کا ہے فضیلت میں انسار پر مہاجرین کی فضیلت ہے ابھی میں اس پر حوالہ بھی پیش کروں گا تو جب انسار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انسار کا بغض منافقت کی نشانی ہے تو پھر ہر ہر مہاجر صحابی کی محبت بطری کے اولا وہ ایمان کی نشانی ہے اور ہر ہر صحابی کا بغض جو مہاجرین میں ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے منافقت کی کہ وہ جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے اب یہ دین تو سارا چھپا ہوا ہے یعنی اس کے مقابل بیان تو کیا جا رہا ہے ادھوری بات تو کی جا رہی ہے چونکہ اس سے رفض کا مطلب پورا ہوتا ہے ہم اس کے خلاف نہیں مگر جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ رفض کی مرضی پوری ہو رہی ہے اور جب پوری بات ہے تو پوری کرو تاکہ سرکار خوش ہو جائیں پنجابی میں کہتے ہیں انہ کانی وانڈ نہیں کیتی سرکار کی مرضی پہ چلے ہیں سرکار فرما دیکھ رہے تھے کہ ایسا معاملہ بنے گا کہ ضرورت پڑے گی کہ باقی صحابہ کا جو محبت ہے وہ آیت ایمان ہے اور باقی صحابہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی مولا علی سے ہٹ کے بھی جو صحابہ ہیں ان کا بغض بھی آیت منافقت ہے تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا موسیقی موسیقی موسیقی